بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتینوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو رزق کو بچانے والا ایک عمل بتانا چاہتی ہوں اور یہ عمل ایک دعا کی صورت میں ہے اور یہ دعا اصل میں واش روم میں جانے کی دعا ہے یعنی بیت الحلا میں جانے کی دعا ہے اور یہ دعا کچھ اس طرح سے ہے بسم اللہ اللہم انی آعوذ بکا من الحوبوسی والحبائس یہ ایک بہت مختصر سی دعا ہے جو آپ نے بیت الحلا میں پڑھنی ہوتی ہے آپ جب بھی بیت الحلا میں داہل ہوں اس دعا کو احتمام سے پڑھیں پھر دل ہی دل میں اس دعا کو پڑھتے رہیں زبان سے اس دعا کو بیت الحلا میں ہرگز نہیں پڑھنا اس کے آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے جب آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت سا سکون آ گیا ہے اس کا احتمام کرنے سے رزق شیعتین سے بچ جاتا ہے نصیب اور بخت بچ جاتا ہے جناتی شیطانی چیزیں دور ہو جاتی ہیں بچوں کی نیت کر کے پڑھیں تو ان کی حفاظت ہو جاتی ہے ڈپریشن اور پاگلپن ختم ہو جاتا ہے اس دعا کے جو میں نے آپ کو فوائد بتائیں ہیں یہ سو فیصد ایسے ہی ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول اور حصہ بنا لیا ہے اور وہ اپنی زندگی میں اس دعا سے حاصل ہونے والے بے شمار فوائد پا رہے ہیں جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت عام سی چیز ہے کہ ہم لوگ اپنے بیت الحلا کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں اس کو بند نہیں کرتے جس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ واشروں میں یا بیت الحلا میں جتنی بگندی چیزیں ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں اور سارا دن گھر میں پھلتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگرے اور فساد اور بد امنی کی ایک فضاء رہتی ہے اور رزق میں بہت زیادہ کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بھی ایک غربت کی اور کم رزق ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگ واشروم کے بیت الحلا کے دروازوں کو بند نہیں رکھتے اور بیت الحلا میں داخل ہوتے وقت بیت الحلا کی دعا کا اختمام نہیں کرتے اور جب بیت الحلا میں داخل ہو بھی جاتے ہیں تو بھی ہم اندر بھی دل ہی دل میں اس دعا کو نہیں پڑتے تو کوشش کریں کہ بیت الحلا کے دروازوں کو جو ہے وہ آپ ٹائٹ کر کے بند کریں کیونکہ اب تو دور ایسا ہے کہ بیت الحلا بھی کمروں کے اندر ہی ہوتے ہیں پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ بیت الحلا گھر کے کمروں سے بہت دور بنایا جاتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ بیت الحلا چونکہ کمروں کے اندر ہیں تو آپ اس کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں اور اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور جب بھی بیت الحلا استعمال کریں تو پانی بہت زیادہ مقدار میں جو ہے گھرایا جائے تا کہ ان گندی اور نجس چیزوں سے بچا جا سکیں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ